موسیقی 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 یہ بڑی عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم پہ ایک کروہ احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان دیکھنے کا موقع دیا اس کے تین عشریں ہیں عشرہ رحمت جو کہ گزر رہا ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی رحمتیں روٹنے والا بنائے رمضان کی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں تقوی اور پریزگاری کا درز دیتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے اگر فوقیت نہیں ہے تو تقوی بڑھے اور یہ ماہ مبارک جو ہے یہ ہمارے لیے تقوی اور پریزگاری افتیار کرنے کا ہمیں بتاتا ہے سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح تقوی افتیار کرنے ہیں گناہوں سے رکنا ہے اور نیکیاں کرنی ہے ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے اس ماہ مبارک میں اور ایک فرض کا ثواب جو ہے ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اگر ہم ایک بار دروش شریف پڑھتے ہیں تو وہ عام دنوں میں ایک لاپ دروش شریف پڑھنے کی برابر ہے تو اس طرح جا بجا جو ہے ہم جس طرح نیکیاں کرتے رہیں گے سہری کرنا یہ سمنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے رمضان میں رمضان میں فضل گوئی سے بچا جائے اور اگر آپ کے بعد ٹائم ہے آپ فضل گوئی میں اپنا وقت نہ گذارے ہیں اسے بہتر ہے آپ سو جائیں کہے گے کہ آپ کہیں ایسی محافر اختیار کریں کہ اس میں فضل گوئی ہو بد کلامی ہو اس سے ہمیں بچنا ہے اور رمضان مبارک ہمیں صبر کا درد دیتا ہے ہمیں صبر اختیار کرنا ہے ہمیں ایک دوسری کی باتوں کو برداشت کرنا ہے اور خاص طور پر رمضان میں جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور پھر جس طرح کی گرمی ہے یقیناً تیمپریچر بھی بڑھا ہے دماغ کا تیمپریچر بڑھا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں بہت سبر سے امتحان میں سے گزرنا ہے کہ ہم یہ جب سبر ہم اختیار کریں گے تو یہ سال کے جو گیارہ مہینے انشاءاللہ علیہ وسلم اس کا اثر اس پہ رہے گا ہمیں برداشت کرنا ہے کسی کی کوئی ایسی بات جو ہمارے لیے ناگوار ہو وہ بھی برداشت کرنی ہے اور اگر کوئی جائز بات بھی کہہ رہا وہ بھی برداشت کرنی ہے اور ہمیں ایسا موقع نہیں دینا ہے ہم نے اس مہین موارک میں اپنے اہلو آیال کے ساتھ ساتھ اپنے پروسی اپنے مولدار اپنے شجار ان سب کا خیال اٹھنا ہے کیونکہ رمضان جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ فضل کا مملک فیال کریں تاکہ ہم تو سہری کر رہے ہیں ہم افتار بھی کر رہے ہیں اللہ تعالی کی بڑی بے شمان نعمتیں اللہ تعالی نے ہمیں نوازی ہیں ایسے بھی ہمارے معاشر میں لوگ ہیں جن کے پاس خجور کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو ہمیں اپنے دفتہ خان کو کشادہ جو ہے اس کو اور کشادہ کریں اس طرح کہ وہ اہباب وہ لوگ وہ قاندان جو روزہ رکھ رہے ہیں اور انتلاع دفتار کے لیے خجور بھی نہیں ہیں تو ہمیں ان کے پاس وہ پچانا ہے تاکہ وہ روزہ رکھیں جس طرح حضرت پاس میں دورہ دیتا تھا روزے کے حالت میں تھی مستقل روزے چل رہتے اور سوالی آیا اس نے دروازہ بجایا تو آپ کے پاس اس وقت کھانے کے لیے جو تھا افتار کے لیے جبکہ دو دن پہلے آپ نے ایسی طرح روزہ رکھا کچھ بھی نہیں تھا افتار کے لیے تو وہ آپ نے دروازے جب بجا تو وہ دروازے تھے جو سوالی تھا اس کو آپ نے پیش کر دیا اور پانی سرورک ہوئی لیا تو یہ ہم جب اہلِ بیعتِ اتار کی محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اہلِ اتار کی محبت کو اپنے طور پر عملی طور پر اس کا عمل بھی دکھانا ہوگا اور ان کے اخوال پر ہمیں چرگی دکھانا ہوگا کہ ہم صرف محبت کا دعویٰ نہ کریں چونکہ محبت دلیل مانتی ہے اور دلیل اگر نہیں ہے تو وہ محبت نہیں ہے میرے نظرے تو ہمیں رمضان مبارک میں ایسے اپنے مسلمان اعباب بھائی دوست ان کو دیکھنا ہے جو پریشان حال ہے اگر ہم دو جوڑے بنا رہے ہیں کپڑے کے تو ایک جوڑا ان کو دیں اور بلکہ عصار کا افتیار کریں اور عصار تو یہ کہ اگر ہم ایک جوڑا ہی بن رہا تو ہم اپنے لیے وہ چھوڑ دیں وہ اس مسلمان غریب بھائی کے لیے اسی بچے کے لیے جو پریشان حالیں ہم فروت کی تھیلی لے کر آ رہے ہوتے ہیں رمضانوں میں اور دیگر اشیاء لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ شوپر ایسا ہوتا ہے بچہ بھوکا ہے تو ایسی عبارت اللہ کی یہاں مقبول نہیں ہے جو کہ آپ پڑوسی کا خیال نہ کریں اپنے اس طرح خیال نہ کریں تو ہمیں اس سے بھرکو توجہ دینی ہے کہ ہم ان کو بھی دیکھیں آپ نے حضور نبی غمزر اپنی محبت کو دلوں میں راسترک کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ تمام جو مسائلیں یہ بھی آپ کے دور ہوں گے تو ہمیں رمضان جو ہے اگر ایک ایک بات اس کی ذہنگ ہے تو اس پر لیے ہمیں بنا ٹائم چاہیے بہت ٹائم چاہیے یہ رحمت کا اچھرا ہے پھر مقفرت کا اچھرا ہے پھر نجات کا اچھرا ہے تو اللہ تعبیٰ کا حدیث خوصی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے مسلمانوں کو دوزک میں دالنا ہوتا تو میں ان کو رمضان نہیں دیتا تو یہ رمضان ہمارے لیے بڑی کارمار ہے ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو اس طرح کرنے کے سال کے گیارہ مہینے جو ہے نا جو شیطان اس مہینے میں بن ہو جاتا ہے مگر ہمارا نفس جو ہے نا وہ اسی اس میں لگا گاتا ہے تو ہمیں اپنے نفس کو خدم کرنا ہے نفسانی خواہشہ کو خدم کرنا ہے یہ جہاد ہے اور رمضان ہمیں ان کمام چیزوں پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کس ٹائم اٹھنا ہے ہم نے کس ٹائم نماز پڑھنی ہے ہم نے کس ٹائم آفیز جانا ہے کس ٹائم ہم نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے بچوں کو پڑھانا ہے کس ٹائم ہم نے سونا ہے کس ٹائم کھانا یہ سماغ رمضان جو ایک پریکٹس ہے جو کہ ہمیں سال کے گیارہ مہینے اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے بلکل راضی ہوگا ہمارے ساتھ دبردست باتیں کر رہے تھے اور رمضان المبارک کی اس ماہ مقدت میں سید مسور حاشمی صاحب یقین طور پر ان کے گریائی کا پر آج سہری کا احتمام کیا گیا ہے چلتے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے طرح بریک میں واپس آئیں گے اور چلیں گے سہری کے دستر خان پر اور وہاں بھی اور جو مہمانے ان سے بھی ہوں گی پیاری پیاری باتیں بریک کے جانے سے پہلے ہماری سہری کی تیاری پر سید مسور حاشمی صاحب بارگاہ رسالت اللہ علیہ وسلم کی اقوالے سے روشنی ڈال رہے تھے اور اس وقت ہم موجود ہیں سہری کے دستر خان پر اور یہاں پر ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی موجود ہیں انتے گبتو کو ہوگی اور مزیدار اس وقت جوہے وہ کھانا بھی لگ چکا ہے اور سہری کا وقت دیورہ مختلف ماسجی سے نات خانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں کئی گھروں میں تلاوت کلام ربانی کی تلاوت بھی جاری ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت سید مطرور حاشمی صاحب موجود ہیں اہل سنت کونسل پاکستان کے یہ سربراں ہیں اب مسجل صاحب آج ماشاءاللہ آپ نے دستر خان پر بڑی زبردست کھانے رکھیں پرادہ بھی رکھا ہے انڈا آملیٹ بھی ہے کچھ چائے بھی ہے کچھ سالن بھی ہے تو یہ مزیدار کھانے آپ نے کیوں تیار کیے تیری کے اندر تو عموماً ایک لائٹ ہوتا ہے تو آپ نے آج بڑے زبردست کھانے رکھیں تو کیا کہیں گے آپ یہ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ سہری چونکہ ہمارے ہمارے رواج ہے کہ پورا دن ایک روزہ ہوتا ہے تو مختلف بات سمجھتے ہیں انہوں نے زیادہ کھانا ہے تو ہمیں تمانا ہی ملے گی بات لائٹ لیتے ہیں تو اس لئے اتمام تو سارا کیا جاتا ہے اور رمضان میں چونکہ دستر خان کو کشاہتا کرنا چاہیے اللہ کے زیادہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں مسجل صاحب کہایا تھا کہ جب اگر فینی نہ ہو تو پر مزا نہیں آتا فینی نہیں ہے لکسی نہیں ہے تو آپ نے کچھ کنجوسی نہیں کی سہری کے اندر مہمالوں کو بلا کر جی اصل میں کنجوسی اس لئے کی کہ نفت کوئی مارنا ہے نا تو آئی شاید پوری نہیں کرنی ساری اچھا مسجل میں بلی زبرت باتیں یہ بتائیے کہ آپ کو سہری اپنی والدہ محترمہ کی ہاتھوں کی پتن تھی یا اپنی بیگم صاحبہ کی ہاتھ نہیں کرتا کہ اگر والدہ محترمہ زندہ ہیں تو وہ بڑے خوش نصیب ہے کہ ماں جیسی نحمت آپ کے ساتھ ہے اور اگر وہ اس دنیا میں ہیں تو اللہ انہیں جنرلت الفردوس میں آلہ مقامت ہے اور والدہ کی وصال میری شادی سے پہلے ہی ہو گیا تھا مگر دائیسی بات ہے ماں جیسی محبت ماں جیسی چاہت اور ماں جیسا مطلب کھلانے کا انداز وہ یقینا اہلیہ میں نہیں ہوتا مگر اہلیہ کی اپنی محبت ہوتی ہے دونوں کو ہم ملا نہیں سکتے مکس نہیں کر سکتے اور یقینا میرے اہلیہ بھی بہت بہترین سہری بناتی ہیں بہت اچھا انتظام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور والدہ کی تو بس یاد آتی ہے سہری پہ جب بیٹھتے ہیں تو والدہ کی بنیوے ہاتھ کی سہری کھاتے تھے تو وہ تو بس یادے رہ گئی ہیں مصر صاحب تو بلے دب 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 بات کر رہتے ہیں والدہ کے حوالے سے جب کہ کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سہری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کیلئے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو دیکھیں سہری کا کتنا باہر ہوتا ہے کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ سہری سنتے اور میرے ساتھ دستر خان پہ حافظ صاحب بھی موجود ہیں اور حافظ مدر صاحب ایک مدرسہ چلا رہے ہیں اور مدرسے میں ہزاروں بچے حافظ ہو کے جا چکے ہیں اور وہاں یہ سلسلہ جاری ہے حافظ صاحب آج آپ مسرور صاحب کی ریائش گیاں پہ سہری کے اعتمام میں بیٹھے ہیں تو آپ کو سہری کیسی لگ رہی ہے یہ ہمارے مسرور حاشمی صاحب الحمدللہ بہت محبت کرتے ہیں سہری کے دستر خان ہو یا رمضان کے حوالے سے افطار کا دستر خان ہو اور رمضان دن مبارک میں لوگوں کی خدمت کرنا ویلفر کا کام کرنا الحمدللہ گائے بگائے ان کے پورام میں آتے رہتا ہوں اور الحمدللہ انہوں نے محبت سے دعاور دی تو میں آپ کے پورام میں سہری کے دستر خان پہ رہتے بھی لگے ہیں اور آپ نے کیا چیز دیکھی ہے اور پڑا پسند کر رہی ہے آپ نہیں جیسے کہ آشمی صاحب نے فرمایا کہ تھوڑا دل بھی مارنا ہے اور پیٹ کو بھی پورا اس کی بھوک کو پوری طریقے سے اس میں کرنا ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں پر کافی حد تک تو دستر خان جس طرح ہے وہ پورا ہے الحمدللہ بہترین طریقے سے لگایا اور میمانوں کو بھی بھلایا اور خود بھی مطلب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سیری کھاؤ اور سیری جو ہے وہ برکت ہے کیونکہ جب سیری کھاؤ گے تو تم روزے کے اندر آپ کے طاقت رہے گی آپ کو جو بھوک کی کمی رہے گی وہ آپ کی پوری کرے گی دوانا ہی گا اور ہر بیماری سے بھی بچیں گے اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ فریشتے بھی دعا کرتے ہیں اور کچھ لوگ سستی کرتے ہیں اس کے اندر کہ وہ کیا کرتے ہیں رات میں کھانا کھالیتے ہیں تاکہ صبح سیری کے لینے اٹھنا پڑے جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سیری کھاؤ تاکہ اس میں آپ کے لئے برکت ہو جائے پورے دن کے اندر آپ کی دباہ نہ ہی رہے اور آپ کو بھوک کی مطلب شدت محسوس نہ ہو اور روزہ جو رکھتا ہے انسان رمضان کا جیسے مہینہ ہے اس کے حوالے سے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا شعر رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شعر رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ ایک ادارے سے وابستہ ہوں اسی ماہ مبارک کے اندر الحمدللہ ہمارے ادارے کے جو طلبہ ہیں وہ روزانہ مختلف مقامات پر جا کر نوافل کے اندر شبینے کے طور پر روزانہ قرآن پاک کا ختم کرتے ہیں اور الحمدللہ ادارے کے اندر دو طلبہ طالبات ہیں وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ بقائد حیث کر رہے ہیں میرے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا ایک بچہ نظر آرہا کمتین بچہ اور بڑا حصمک بچہ بڑا خوش ہوئے کبھی جیسے نوٹ لگاتا ہے تو کبھی دسترخان پر اوپر کوئی چیزوں کو جیسے پرہاتے کو ہاتھ لگا رہا کبھی اس کو تو اس سے آج ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہمیں دسترخان پر سنائیں گے بھئی اسلام علیکم اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے بڑی زبردست کوئی مجھے بتائیں کہ آپ کو کونسی آیت یاد ہے سنائیں زبردست سب کو سنائیں اپنے دوستوں کو بھی سنائیں سنائیں کونسی آیت یاد ہے اور بڑی زبردست انہوں نے سورہ فاتح سنائے مزا آگیا سکیزہ بہت سلام علیکم مزا آگیا مزا آگیا ساکیزہ بہت سلام علیکم مزا آگیا مزا آگیا بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور کھانے کی چیزیں بہت اچھی ہیں مزا آگیا اچھا بتائیں کہ گرمی مہینہ آگیا تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے حسن میں روزے کا مزا یہ ہے گرمی ہو اور تکلیف محسوس ہو پیاس لگے جم مزار روزے کا کیا بات تاکہ اللہ تعالیٰ کے یاد بھی آئی گی کہ جو بیچارے جو بیچاروں کھانے کو نہیں ملتا بوکے رہتے ہیں تو روزے کا حساس ہو تو ان بیچاروں پر کیا گزرتے ہیں نظیم بھائی اسلام علیکم نظیم بھائی آج مصر صاحب نے سہری کا اثمام کیا ہے بلی دبردہ سہری لگی تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے الحمدللہ جی بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ رمضان مبارکہ آراز ہو چکا ہے اور سہری جو ہے تو ایک ایسا کھانا ہے جس میں برکت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بلکہ ہم اس کو حکم سمجھیں گے ہم اس کو حکم سمجھیں گے تو تب ہی اس کی افادیت کا اندازہ ہوگا کہ ہمیں سہری کیوں کھانی چاہیے اور برکتیں کیوں نٹنی چاہیے رمضان مبارک برکتوں کا ملہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لئے سب سے اعلیٰ ترین پاک کا برکت کی ذات ہے تو ہم اس سوالے سے یہ کہیں گے کہ آپ سہری کیوں کھانی مزہ لٹیں اور جس طرح مصرور حاشمی صاحب نے رمضان کی فضائل بیان کی علامہ صاحب نے جویہ تکران کی آیت بیان کی زکی صاحب نے ہی سہر بے بات کی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ ٹائم فریم ہے ہم کے پاس پہلی سہری سے لے کر آخری سہری تک آپ ایک مشرقت میں ہوتے ہیں آپ ایک پریکٹس میں ہیں کس کی پریکٹس دقوہ حاصل کرنا برکتیں حاصل کرنا نجات حاصل کرنا مغفرت حاصل کرنا اور رحمت حاصل کرنا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنا ان کی تقلید حاصل کرنا وَتِعُ اللَّهَ وَتِعُ الرَّسُولُ آپ نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں حاصل کرنا ہے اور یہ تقلید محبت میں ہو تو کیا ہے کیا بات ہے اچھا نظیم بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبرتت باتیں کی تو یہ بتائی ہے کہ آپ اتنی والدہ محترمہ کی ہاتھ کی سہری یا بیگم صاحبہ کی ہاتھ کی سہری پسند ہے اور سہری کے موقع تک کیا اگر والدہ حیات ہیں تو ان سے محبت عقیدت سے ملکہ سہری خوش ہے بچپن کی یادیں آجاتی ہے اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت فردور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کریں اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے تو اس میں اضافہ کریں اس میں اضافہ کریں آپ نے مجھے میری والدہ کی یاد دلائی میری والدہ جب میں یہ اسمان جتنا تھا چھن سات سال کا توفہ دنیا جان سے اس کے بعد ہماری دادی نے ہماری تربیت کی انہوں نے اپالا پوسہ بہرحال ان کی بھی ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان سے جو اعتجر لینا تھا ہماری تربیت کی حوالے سے انہوں نے بہت خدمت کی اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کریں لیکن بیوی کی کیا ہی بات ہے بیگم کے ہاتھ کی سہری دادی کے ہاتھ کے تو خیال بھی اس طرح پیار سے محبت سے اٹھائے گی آپ کو جگائے گی اٹھیں اس طرح جسرہ اور وہ اپنے انداز سے پیش کرے گی اپنے ہاتھ کی لذت پیش کرے گی اس کا اپنائی کی سہری کیسے دی دادی الحمدللہ جی ماشاءاللہ جی ان کی ہاتھ میں بہت برکت سائقہ بھی تھا اور برکت محمد ندیم آمین ندیم صاحب موجود تھے اپنے تبردت بات کے دادی کی بھی بات کی والدہ کی بھی بات کی اور اپنی بیگن صاحبہ کی بڑی تحریف کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پروگرام بابی دیکھیں گی تو بڑی خوش ہوں گی میری تحریف تو کی میرے ساتھ ایک کمسن بچہ اور یقین طرف تا یہ پیارا سا بچہ اور آج گلائے عقیدت میں خوبصورت ہمیں نات سنائے گا حمزہ کیونکہ حمزہ بھی بڑا پیارا بچہ ہے اور نات بھی پڑھتا ہے اور جب نات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور جب سرکار کی سان ورشان میں نات پڑھی جاتی ہے تو بڑی خوش ہوں گی باتیں حمزہ آج ہمیں بڑی خوشتہ تھی نات سنائے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی ربی جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے درورندی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر بربی لب پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشید ہے خماستت حمزہ مسرور موجود تھے اور انہوں نے بڑی زبردست نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بارگائی اقدس نے پیش کی اور نات کی جو محفیل کے ساتھ ساتھ جو سہری کے دسترخان ساتھ حمزہ نے تو روٹی لیا نات پڑ گئے اور ان کے ساتھ جو ہمارے حافظ صاحب تھے اور حافظ محمد مصطبہ انہوں نے قرط کی ماشید ہے اور اسی پیاری قرط کی کہ واقعی ان کی قرط سننے میں مزہ آ رہا تھا کیونکہ پھر انہوں نے نات دی پڑی اور جب کاری اور حافظ ہوتے ہیں تو حافظ کے دل میں قرآن پاک گناہ ہوتا ہے اور یہ مقدس مہینہ رمضان اللہ مبارک کا اسی میں قرآن پاک نازل ہوا تو یقین تو پہ رمضان اللہ مبارک کی کتنی برکتیں ہیں اور جب رمضان اللہ مبارک کی برکتیں ہیں تو وہاں سہری کی بھی برکتیں ہیں جب سہری کرو تو یقین تو پہ سرکار کی سندت پر عمل کرو اور کوشش کرو کہ اروس پڑوس میں کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے کیونکہ اسے بھی اپنا سمجھو کیونکہ ہمارے قرآن اور حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے اور قرآن پاک بھی کہتا ہے اس کو ترجمہ آئے اور اس کے ساتھ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ جو اروس پڑوس میں اور جتنے بھی لوگ اگر کوئی مفلوج ہے تو اس کی مدد کرو اور کسی کو بھوکا مفت ہونے دو سہری کے تیارے سے آپ محضبان رفیق انساری آپ سے اجازت چاہتا ہے ہم نئے سہری میں نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی